دیکھئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ لوگوں کو نصرت فتح علی خان کی شخصیت اور ان کے فن کی اہمیت کا حساس بڑھے گا دراصل کیا ہے کہ کوئی بھی جو اچھا فن ہے وہ ایک دودھاری تلوال کی طرح ہوتا ہے ایک طرف اس کا رشتہ اپنے روایت سے بھی جلا ہوتا ہے اور دوسرے وہ صرف روایت کا ہوکے یا ٹریڈیشن کا ہوکے نہیں رہ جاتا ایک نئے پن کی طرف بھی اس کی نظر ہوتی ہے اور اس کے قدم ہوتے ہیں اور یہی ٹینشن جو ہے وہ بہت صحت مند اور بہت اچھا فن اور کلا کو جنم دیتے ہیں نصرت فتح علی صاحب کی میوزک کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف ان کی جڑے ہیں اپنی مٹی میں اپنی دھرتی میں اپنی ٹریڈیشن اپنی روایت میں اپنی پرمپرہ میں بہت گہری ہیں لیکن دوسری طرف وہ موڈینٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی میوزک نئے نئے ایکسپیرمنٹس کر رہی ہے بغیر اپنے پاسٹ سے اپنے ماضی سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں اور یہی ایک صحت مند اور اچھے فن کی مثال ہوتی ہے وہ ایک بہت مضبوط پل تھے ایسٹ اور ویسٹ کی میوزک کے بیچ میں وہ ایک پل تھے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں اس لیے کہ ان کی شخصیت اور ان کی میوزک جتنی پاکستان میں پاپلر تھی اتنی ہمارے ملک میں بھی پاپلر تھی آج ان کے نہ ہونے کا جتنا افسوس پاکستانیوں کو ہے اتنا ہی ہندوستان میں بھی کرو رہے لوگوں کو ہے جنہوں نے ان کی میوزک کو سنا ہے اور سراہا ہے اور اس سے محبت کی ہے اور وہ ایک بہت بڑے فنکار تو تھے ہی وہ تو خیر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سب ہی جانتے ہیں لیکن بہت اچھے انسان بھی تھے اور ان کی یہ کوشش تھی کہ فن کے ذریعہ آرٹ کے ذریعہ میوزک کے ذریعہ وہ ان دو ملکوں کو زیادہ سے زیادہ قریب لائے اس کی بہت کوشش کر رہے تھے وہ انہوں نے پتلی جو میری ملاقات آخری ان سے ملاقات ہوئی تھی بینگلور میں وہاں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بات کی ہے کہ وہ لطنگیشکر جی کے وہاں پر کچھ شوز کروانا چاہتے تھے اس لیے کہ انہوں نے معلوم ہے لطا جی پاکستان میں کتنی پاپلر ہیں تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر لطا جی کے شوز ہوں اور اس طرح کی چیزوں کی وہ کوشش کر رہے تھے اور ان کی اس انٹائملی ڈیتھ میں دنیا نے ایک بہت بڑا موزیشن پاکستان نے ایک بہت ممتاز شہری اور ہندوستان نے ایک دوست بھیک ہویا ہے بھائی ایک آدمی جسے اتنی مقبولیت اور اتنی پاپلیریٹی اور اتنی پوزیشن ملی ہے وہ اتنا مام ملا ہو جس کی شہرت جو تھی ہر طرح کی سرحدیں ملکوں کی سرحدیں کلچر کی سرحدیں زبان کی سرحدیں کانٹیننس کی سرحدیں توڑ چکی ہو اس آدمی میں اتنی ہیوملیٹی تھی اور اتنی نمرتا تھی جس کی مثال ملنا مشکل ہے میں نے ان سے ان کی تمام ایسوسیشن میں ایک جملہ ایک لفظ ایک شبد ان کے موہ سے ایسا نہیں سنا جو ان کی اپنی تاریخ میں ہو کبھی اپنے ایچیومنٹس کی اپنی بڑائی میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا وہ انسان دوسروں کا ذکر دوسروں کا احترام دوسروں کی بڑی عزت اور اپنے سے سینئر میوزیشنز کا بڑی عزت سے ذکر کرنا ان کی خوبیوں کے بارے میں بتانا اور جو انڈسٹرینڈنگ ظاہر ہے کہ ان کو بیوزک کی تھی جس طرح سے وہ بات کر سکتے تھے حالانکہ وہ بہت کم بولتے تھے لیکن جب وہ بولتے تھے تو سننے والا کچھ سیکھتا تھا اسے کچھ نیا مل جاتا تھا میں نے تو پہلے بھی کئی بات کہی ان کی زندگی میں بھی کئی بار یہ کہا ہے اور جیسے ہمارا جب سنگم کا آلیبم ریلیز ہو رہا تھا تو دہلی میں بھی اور لنڈن میں بھی اس کی ریلیز ہوئی جہاں وہ بھی تھے میں بھی تھا اور میں نے وہاں بھی یہ بات کہی اس لیے کہ جب آدمی نہیں رہتا تو اس کی تعریف کی جاتی ہے لیکن یہ بات ان کی زندگی میں بھی میں نے کہی تھی کہ اس اسوسییشن میں میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے اور سب سے بڑی بات جو میں نے ان سے سیکھی وہ ہے کہ جس والحان اپن سے اور جس سادگی اور جس معصومیت سے اور جس شدہ سے جس انوالمنٹ اور جس اپسیشن سے وہ کام کرتے تھے وہ ہم لوگ کمیشل ورلڈ میں رہتے رہتے کبھی کبھی ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور ہمارے اوپر ایک گرد سی جم جاتی ہے ہمارے دلوں پہ ہماری فیلنگز پہ ہماری سنسیٹیوٹی پہ تو مجھے ان کے ساتھ کام کر کے جو سب سے بڑی بات ملی وہ یہ کہ انہوں نے مجھے یاد دلا دیا اپنے کام کرنے کے طریقے سے کہ اچھا کام کرنے کے لیے معصومیت اور انوالمنٹ کتنا ضروری ہے شکریہ